اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت خاص ویڈیو ہے اگر آپ بھی پرندو سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کی پرندو کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نالج رکھتے ہیں تو میں آپ کے لیے آج ایک خاص قسم کی ویڈیو لے کے آئے ہوں آج میں موجود ہوں سندھ کے ایک رکستان کے اندر اور یہاں کا جو ایک پرندہ ہے میں اس کے بارے میں کچھ حقائق آپ سے شیئر کروں گا جو یہاں کے مقامی لوگوں نے اس کے ساتھ منصوب کیے ہیں تو یہ پرندہ میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں تو ابھی میں اس کے پاس بھی جاؤں گا آپ کو آپ سے شیئر کروں گا کہ جو یہاں پہ مقامی لوگ ہیں تو انہوں نے جو اس کے ساتھ کچھ حقائق منصوب کیے ہیں تو اس پرندے کو ویسے تو یہاں سندھی زبان میں اور جو اردو میں ہے جو اس کا نام ہے وہ ٹیٹیری ہے ٹیٹیری کے نام سے اس کو منصوب کیا ہوا ہے اور اس کے جو انگلیش نام ہے اس کا تو وہ ہے ریڈ وارڈ لیپ ونگ ریڈ وارڈ جو ہے لیپ ونگ اس کا انگلیش نام ہے اور اس کے بارے میں جو حقائق ہے یہاں کے لوگوں نے منصوب کیوں ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی بزرگ کی جو ہے وہ بدواہ ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کو جو ہے میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں یہ کسی جو بزرگ تھے تو یہ ان کا انتظار میں تھا کہ وہ کب آئیں گے تو میں ان کا دیدار کروں گا تو اس کے بعد ہوا اس طرح کہ جب ان بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا اور وہاں پہ پہنچے تو یہ کہیں سو گیا پرندہ جس ٹائم اس بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو تو جب اس کو پتہ چلا کہ وہ گزر گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جیب سے بیچے نہیں پائی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ نہ دن کو سوتا ہے اور نہ رات کو سوتا ہے بلکہ جو ہے وہ ہر ٹائم اس کی چرپنگ کی آوازیں مطلب یہ بولتا رہتا ہے جو اس کا اپنا ایک بولے کا انداز ہے اس زبان کے اندر یہ جو ہے وہ بولتا رہتا ہے بار بار جو ہے وہ پورا دن اور رات اس کا سسٹم ہے تو یہ جو ہے ماشاءاللہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے اور جو ہے یہ جہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہاں اس کی کافی یہ ایشیا میں پائے جانے والا پرندہ ہے زیادہ تر ایشیا کے اندر پائے جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ مطلب خوبصورت بھی ہے اور اس کے بارے میں جو باقی اور حقائق ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ یہ جب رات کو لیٹتا ہے مطلب سونے کیلئے تیاری کرتا ہے آرام کرنے کیلئے وہ کرتا ہے تو اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف کر لیتا ہے تاکہ جو ہے آسمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مطلب لوگوں نے منصوب کیا اس سے کہ یہ اس کو خوف ہے کہ کہیں آسمان میرے پر نہ گر جائے تو یہ اپنی ٹانگوں کی مدد سے جو ہے وہ آسمان کو اس نے روک کے رکھا ہوتا ہے مطلب جو اس کا کنسپٹ ہے جو برپرندے کی وہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہیں تو میں نے آسمان کو روک کے رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور حقائق ہیں اس کے بارے میں کہ یہ اپنا گوصلہ نہیں بناتا ہے یہ اسی طرح گراؤن کے اندر انڈے دیتا ہے اور پھر وہیں اس پہ بچے اور پھر وہیں پہ اس کے اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ اڑتا نہیں ہے بلکہ ٹانگوں سے چلتا ہے یہ مختلف جنگوں پہ ہیں وہ دیکھ لیں اگر آپ کو نظر آئے تو وہ کھڑا ہوا ہے اور یہ ہے اور یہ جو ابھی مادی ہے یہ والی یہ ابھی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی میں اس کے انڈے بھی آپ کو دیکھاؤں گا تو یہ جیسے جیسے اس کے قریب جاؤں گا تو یہ شاید ہو سکتا ہے میرے پہ اٹیک بھی کر لے حملہ آور بھی ہو جائے تو یہ بیٹھ گئی ہے اپنے انڈوں کے اوپر تو ابھی یہ اسی طرح گاس کے اندر اس نے انڈے دیئے ہوئے تو ابھی میں اس کے انڈے بھی آپ کو دیکھاؤں گا کیونکہ گناہ ہوتا ہے اس کو اگر میں اوڑا ہوں گا تو زیادہ ہے مطلب خطرہ ہے لیکن یہ اقائق آپ کے ساتھ شیئر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ بھی آپ کو بھی پتا ہونے چاہیے کہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پر ایشیا کے اندر اس طرح کے پرندے پائی جاتے ہیں اور اس کے طرف اس کے ساتھ جو لوگوں نے اپنا مطلب ایک منصوب کی ہوئی ہیں کچھ باتیں جس کے اندر مطلب یہ کہ اس کو بدواہ ہے چوبیس گھنٹے سوتا نہیں اس کو آپ کب اس رات کو بھی میں آپ کی کئی ویڈیو بنا کے آپ کو دیکھاؤں گا کہ رات کے ٹائم بھی یہ اسی طرح چڑھ رہا ہوتا ہے جب بھی آپ دیکھیں گے یہ سوتا نہیں ہے بلکل اور جو ہے پھر ٹانگیں اگر لڑتا ہے تو ٹانگیں اسمان کی طرف کر کے ٹانگیں جو ہے نا وہ میرے پر اسمان نہ گر جائے تو میں بھی جو ہے اس کے اندے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ میں اوڑ جائے گی تو پھر میں اس کے آپ کے اندے دکھاتا ہوں میں نے بہت پاس آ کے اس کے کھڑا ہو گیا ہوں لیکن کیونکہ اس کے اندے ہیں ایک اس کے اوپر ہے تو یہ ابھی یہ دیکھ لیں یہ اندے اس کے ابھی میں آپ کو نظر آتے ہیں تو چار اندے ہیں اس کے میں پاس سے دکھاؤں گا وہ انڈو کا کلر بھی مٹی کے چطر ہے وہ صحیح سے نظر نہیں آتا میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا یہ تھوڑا میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ اس کے اندے ہیں چار چار انڈے میں آپ کو اس کے لکھا لیتا ہوں ابھی جب اس کے بچے ہوں گے تب ہی میں وہ کروں گا تو یہ دیکھ لیں یہ ابھی غصہ ہو رہی ہے بہت زیادہ ہے یہ دیکھ لیں ایک منٹ یہ بہت زیادہ غصہ ہو رہی ہے تو یہ انڈو سے ابھی اٹھ گئی ہے یہ اس کے انڈے ہیں یہ میں انڈے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چار انڈے یہ گرون میس میں دیگے ہوئے تو ابھی یہ اپنے انڈوں سے بیٹھ جائے گی واپس تو مجھے امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں گے کمیٹ سیکشن کے اندر کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو یہ کیسے لگی ہی ہو رہا ہے اور آپ کو پرندوں سے پیار ہے اور آپ کسی اور پرندے کی ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اسے ضرور شیئر کیجئے گا کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا تاکہ میں نیکس ویڈیو اس کے پر بناوں تو یہ نایاب قسم کا پرندہ تھا اس کے بارے میں کچھ حقائق تھے جو آپ سے میں شیئر کی ہیں اور اب یہ واپس جا رہی ہے آپ نے انڈو پہ بیٹھنے کے لیے تو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ آزنوں گا تب تک اجاز دیجئے اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ یہ دیکھ لیں یہ انڈو پہ بیٹھ گئے یہ جن جولائی کے اندر بھی اسی طرح انڈو کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور آگے فارور کرنا اللہ حافظ